اگر اگر سیون کرتے ہیں تو کم سے کم 70 ٹائپ کی تو جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے تو آپ کو چھتکارہ چرور مل جائے گا جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا 70 ٹائپ کی بیماریوں سے یہ آپ کو چھتکارہ دلا دے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ایسا کون سا پدارت ہے تو اس ویڈیو کو انتے تک دیکھتے رہے ہیں اور اس پدارت کا کس طریقے سے سیون کرنا ہے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھیں اور آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں دیکھیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کسی کو پیلیا ہو جائے مانے جوائنڈس اس کی سب سے اچھی دوا ہے چونہ جی ہاں دوستوں یہ جو پدار تھا ہمارا کو بتائنے والت وہ ہے چونہ جو آپ پان میں لگا کر کھاتے ہیں چونہ گہو کے دانے کے بارابر چونہ گنے کے رس میں ملا کر پلائیں تو بہت جلدی پیلیا ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہی چونہ نپن سکتا کی اچھی دوا ہے اگر آپ کسی کے سکرانو نہیں بنتا اس کو اگر گنے کے رس میں تھوڑا سا چونہ ملا پلائیں پلائے جائے تو سال دیڑ سال میں بھرپور سکرانو کے بننے لگیں گے اور جن ماتاؤں کے شریر میں انڈے نہیں بنتے ان کی بہت اچھی دوا ہے یہ ودیارتوں کے لئے چونہ بہت اچھی ہے جو لمبائی پڑھاتی ہے گیہوں کی دانی کے برابر چونہ روج دہی میں ملا کے کھانا چاہیے دہی نہیں تو دال میں ملا کر کھاؤ دال نہیں ہے تو پانی میں ملا کے پیو اس میں اس سے آپ کی لمبائی کو بڑھنے کے ساتھ اسمار شکتی بھی بہت اچھی ہوتی ہے جن بچوں کی بدھی کم کام کرتی ہے ان بچوں کے لئے یہ سب سے اچھی دوا ہے چونہ جو کی بچے کی بدھی جو بچے ہوتے ہیں ان کی بدھی کم ہوتی ہے جیسے ان کے دیماغ دیر سے کام کرتے ہیں دیر سے سوچتے ہیں ہر چیز اس کی سلو ہے تو ان سبھی بچوں کو چونہ کھلانے سے اچھے فائدے ہوتے ہیں بہنوں کو ان کی معاشق دھرم کے سمائے اگر کچھ بھی تکلیف ہو رہی ہو تو ان کا سب سے اچھی دوا ہے چونہ اور ہمارے گھر میں جو ماتا ہے جن کی عمر پچاس ورس ہو گئی ہے ان کا معاشق دھرم بند ہوا ہے ان کی سب سے اچھی دوا ہے چونہ گیہوں کے دانے کے برابر چونہ ہر دن کھانا دال لسی میں نہیں تو پانی میں ہی گھول کر پی لینا چاہیے جبکی جب کوئی ماں گربہ واسطہ میں ہے تو چونہ روج کھانا چاہیے کیونکہ گربہ واسطہ کو سب سے زیادہ کیلسیم کی جورت ہوتی ہے چونہ کیلسیم کا سب سے بڑا بندار ہے گربہ واسطہ کو چونہ کھلانا چاہیے اگر انار میں انار کے رس میں انار کا رس ایک کپلے اور چونہ گیہوں کے دانے کے برابر یہ ملا کے روج پلائے تو نو مہینے تک لگاتار اور اس کو اگر آپ دیں گے تو چار فائدے ہوں گے پہلا فائدہ ہوگا کی ماں کے بچوں کے جنم کے سمئے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نارمل ڈیلیوری ہوگی دوسرا بچہ کو پیدا ہونے میں بہت ہسپسٹ اور تندرست ملے گا تیسرا فائدہ بچے کی زندگی میں جلدی کوئی بیماریاں نہیں آئیں گے اور بیماریوں سے لڑنے کی چھمتہ بھی بہت عدی ہوگی ماں نے چونہ کھایا ہے اور چوتھا سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا بچہ بہت ہی ہوش یار اور انٹیلیجنٹ ہوگا چونہ گھٹنے کا درد ٹھیک کرتا ہے کمر کا درد ٹھیک کرتا ہے ہمارے ریڑ کی ہڈی میں جو بنکے ہوتے ہیں اس میں دوری بڑھ جاتی ہے یا گیپ ہو جاتا ہے یہ چونہ ہی ٹھیک کرتا ہے اس کو ریڑ کی ہڈی کی بس بیماریاں چونے سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں اگر آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جائے تو ٹوٹی ہوئے ہڈی کھالی پیٹ اگر موہ میں تھنڈا گرم پانی لگتا ہے تو چونہ کھاؤ بیرکل ٹھیک ہو جائے گا موہ میں اگر چھالے ہو تو چونے کا پانی پیئے ترنت ٹھیک ہو جاتا ہے شریر میں جب خون کم ہو جائے تو چونہ جرور لینا چاہیے اینیمی یا کھون کی کمی اور اس کے سب سے اچھے دوا ہے یہ چونہ پیتے رہنے سے چونہ گنے کے رس میں نہیں تو سب سے اچھا انار کے رس میں اگر انار کے رس میں چونہ پی ہے تو خون بڑھتا ہے بہت جلدی خون بنتا ہے ایک کپ انار کا رس گہو کے دانے کے برابر چونہ صبح کھالی پیٹ بھارت کے لوگ جو چونے سے پان کھاتے ہیں بہت ہی ہوشیان لوگ ہیں پر تمہاکو نہیں کھانا چاہیے تمہاکو جہر ہے اور چونہ امرت ہے تو چونہ کھائیے تمہاکو مت کھائیے اور پان کھائیے چونے کا اس میں کتھا مت ملائیے کتھا کینسر کانسر بناتا ہے پان میں سپاری مت ڈالیے سونٹ ڈالیے اس میں الائچی ڈالیے لونگ ڈالیے کیسر ڈالیے یہ سب ڈالیے پان میں چونہ لگانے پر تمہاکو نہیں سپاری نہیں اور کتھا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے گھٹنے میں گھسا یا اگر کوئی ڈالکٹر کہے کہ گھٹنا بدل دے تو بھی ضرور نہیں چونہ کھاتے رہی اور ہار سنگار کے پتے کا کارا بنا گھٹنے بہت اچھے کام کریں گے یہ چونہ لگانے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چونے کو مطلب شریر کے گھاو لگ جائے تو وہاں پہ لگاتے چونہ لگانے کیلئے نہیں چونہ کھانے کیلئے چونہ لگانا بند کریے کچھ لوگ چونہ لگاتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا امرت ہے آپ کے لئے سمجھ دوستو آشا کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اگر آپ کوئی بھی سوال چل رہے تو کمنٹ باکس میں لگ سبسکر نہیں کیا تو اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی مہت پور ویڈیو لے کر آتے رہتے اگر ویڈیو آگے تک دیکھ نا چاہتے ہیں آگے پاتے رہنا چاہتے تو ہمیں ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں نمشکار دوستو ملتے اگلے ویڈیو تب تک کے لئے دھنیوا ملتے